دنیا کا سب سے بڑا کروز اوائیسس آف دا سیز پہلی بار برٹن پہنچا وہاں سیکڑوں کی سنکھے میں لوگوں نے اس کا سواگت کیا دو لاکھ پچیس ہزار دو سو بیانسی ٹن وزن والے اس روائل کریبین لائنر میں سولہ پیسنجر ڈیکس ہیں فنلنڈ کے ترکوں میں اس جہاز کا نرمان ہوا اس میں تین سال لگے اور اس کے لاغت قریب سات ہزار آٹھ سو نواسی کروڑ روپے آئی یہ جہاز ایک ہزار ایک سو ستیاسی فیٹ لمبا اور دو سو آٹھ فیٹ چوڑا ہے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور لیٹسٹ ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں روائل کریبین کے اس لائنر میں چھ ہزار دو سو چھانوے یاتریوں کے ساتھ ہی دو ہزار سے ادھک کرو میمبرز کے بھی رہنے کی کشمتہ ہے دو ہزار نو میں لانچ ہوا یہ لائنر بدھوار کو لندن پہنچا جہاں لوگوں نے اس کا بھاوی سواگت کیا جہاز میں سومنگ پول پارک اور ائر گارڈن سمیت تمام سویدھائیں موجود ہیں اس جہاز میں روزانہ تئیس لاکھ پچاس ہزار لیٹر پانی کی خپت ہوتی ہے اور یہاں چوبیس گھنٹے کھانے کے سویدھا اپلبد ہے اس شپ میں ریٹیل کے لیے دس ہزار سکوائر میٹر کی جگہ دی گئی ہے وہیں شپ میں سنتیس بار اور بیس ریسٹورنٹس ہیں ساج سجا کیلئے جہاز میں بارہ ہزار پام کے پیڑ لگے ہیں وہیں شپ کے ستائیس سو کیبنز کو روشنی سے جگمگانے کے لیے تین ہزار تین سو میل لمبی الیکٹرک کیبل بچھائی گئی ہے اس جہاز کا نرمان فرنچ کمپنی ایس ٹی ایکس نے دوہزار نو میں کیا تھا کہا جاتا ہے کہ جہاز کو بنانے میں ایک دشملو چار ارب ڈالر کا خرچ آیا تھا مکہ طور پر اٹلانٹک مہا ساغر میں پریٹن کے لیے اس جہاز کو وجود ملایا گیا جہاز کی وششتاؤں پر گوھر کریں تو یہ بہت تیز گتی سے یاترہ کرنے میں سکشم ہے اس پوت کی گتی بائیس دشملو چھ سمدری میل درج کی گئی ہے اس میں پانچ ہزار پانچ سو کے آس پاس یاتری ایک بار میں سفر کر سکتے ہیں اور ان یاتریوں کی سیوہ کے لیے جہاز میں دوہزار تین سو چورانوے کرو میمبر موجود رہتے ہیں وہ ابھی چوبیز گھنٹے جہاز میں منورنجن کیلئے آئیس سکیٹنگ، باسکٹ بالکورٹ، پول پلے، ڈسکو، کسینو، 3D مووی تھییٹر موجود ہیں وہی کھانے پینے کے شوکینوں کیلئے اس میں لگسری ریسٹورنٹس بھی اپلبد ہیں جن کی سنکھیہ بیس ہے یہ نہیں جہاز میں ایک فٹنس سینٹر بھی بنایا گیا ہے تاکہ لوگ پانی کے بھیتر بھی اپنی صحت کا دھیان رکھ سکیں جہاز میں سنگیت کا لطف لینے کیلئے بھی سنسادھن ہے وہیں اس میں سنٹرل پارک بھی بنایا گیا ہے تاکہ لوگ پرکرٹی کے آنند سے بھی نہ چھوکیں یقیناً اس میں یادرہ کرنا بہت دلچسپ ہے تو دیکھا آپ نے بیچ سمندر میں کیسے یہ جہاز آپ کا منورنجن کر سکتے ہیں سمدری جہاز تو محس بس ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کیلئے ہوا کرتے تھے مگر آج یہ کسی ہوتل کے جیسے ہو گئے ہیں شپ آف او ایسس جہاز بہت ہی عدبت ہے اسے دیکھ کر کوئی بھی اس میں کیاترہ ایک ٹور پر جانا ضرور پسند کرے گا سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور لیٹسٹ ویڈیوز کیلئے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی موسیقی